میں اپنی دکان سے اپنی نکلا ہی ہوں میں نے تھوڑا سا ٹرن لی ہے تو آگے کچھ لوگ کڑے ہوئے تھے دو شخص جو ہیں وہ میرے طرف شارہ کرتے ہیں اچھا وہ ہوتا کیا ہے وہ دو میرے طرف شارہ کرتے ہیں وہ سارے میرے اپر آ جاتے ہیں اب وہ ڈنڈے سے شروع کر دیتے ہیں مجھے مارنا وہ بڑی مشکل سے اللہ کا کرم ہے کہ میں اپنی جان بچا کے اسے خیر نکلا اور جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے وہ آپ نہ بتائیں تو وہ ایک لگ بات ہے دیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کوئی اس طرح کی بات کی جائے جو ہوا سو ہوا اُس دن جیس دن مران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو اُس دن آپ کو پتا ہے ملک میں کیا حلات ہو چکے ہوئے تھے دس ویڈیو has been made to show the truth in which we have given our full research and time so dead with complete facts and proof the youth of the country get knowledge and the real truth can be known عابد علی بھائی میرے ساتھ موجود ہیں لاؤس ٹو ڈے سے ہم ان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے نہ تو ان سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا اور مجھے یہ تھا کہ شاید کسی وجہ سے سیگنل نہ آنے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا بعد میں پتا چلا تو بہت افسوس ہوا ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کیا وجوہات ہوئیں یہ سب جانیں گے ان سے عابد بھائی اسلام علیکم یہ تو میں پوچھوں گا نہیں کیسے آپ کیونکہ آپ کی کنڈیشن میرے سامنے ہے لیکن دیکھنے والے جو آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کی باتوں کو پسند کرتے ہیں ان کے لئے آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ ہوا کیا آپ کو جی بلکل بتانا چاہوں گا کیونکہ یہی تو لوگ ہیں ہمارے صحیح خیر خواہ جو ہمیں سمجھتے ہیں ہمیں میسیج بھیتے ہیں تو انہیں تو میں لازمی بتانا چاہوں گا اس دن جس دن مران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو اس دن آپ کو پتا ہے ملک میں کیا حلات ہو چکے ہوئے تھے تو میں اپنی دکان سے بھی نکلائی ہوں میں نے تھوڑا سا ٹرن لیا ہے تو آگے کچھ لوگ کڑے ہوئے تھے اچھا اس میں سے دیکھئے وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو کوئی کچھ کرے تو سمجھ بھی آتی ہے بات کی اب میں اس دن کیا سمجھ رہا ہوں کہ اس میں سے دو شخص جو ہیں وہ میرے طرف شارہ کرتے ہیں اچھا وہ ہوتا کیا ہے وہ دو میرے طرف شارہ کرتے ہیں وہ سارے میرے پر آجاتے ہیں اب وہ ڈنڈے سے شروع کر دیتے ہیں مجھے مارنا وہ بڑی مشکل سے اللہ کا کرم ہے کہ میں اپنی جان بچا کے تو اسے خیر نکلا آبید بھائی نہ آپ کوئی بہت بڑے بزنسمن ہیں نہ پولیٹیشن ہیں نہ اس لیے سے کوئی آپ کا سین ہے تو پھر آپ کی دشمنی دیکھئے میری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے نہ میں پولیٹیشن ہوں نہ میں کوئی سپر سٹار ہوں نہ میں کوئی برینڈ ہوں کہ مجھے کوئی پکڑ کے مارے یا میرے سا کوئی دشمنی لے اب آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کون جو مجھے اچھا نہیں سمجھتے ہیں جو بھی معاملات ہیں لیکن میں کسی کو بلیم نہیں دینا چاہ رہا نہ میں پولیس کو کچھ کہہ رہا ہوں نہ میں فوج کو کچھ کہہ رہا ہوں نہ میں اپنے محالفین کو کچھ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں نے بھی کیا اللہ ان کا بھلا کرے بھائی اور یہ تو آپ مجھے کہہ رہے ہو نا تین دن آپ کا بھی چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی اور آپ کی سچویشن آپ جہاں پہ تھے جو سارا سلسلہ ہو رہا تھا اور جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے وہ آپ نہ بتائیں تو وہ ایک لگ بات ہے مطلب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کوئی اس طرح کی بات کی جائے جو ہوا سو ہوا ابھی بہتری کی بات کرنی ہے میرا ہمیشہ مقصد یہ رہا ہے کہ پاکستان کی بہتری کی بات کریں اپنے رونے نہ روئیں اب مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم ہینڈل ہود کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں اس جو پاکستان کی کنڈیشن ہے پوری دنیا میں ہم مزاق بن رہے ہیں اس کے علاوہ عمران حان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آر یہ نائنٹین سیونٹی ون کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی بی جی آئی اس پی آر کے حوالے سے انہوں نے دیریکٹ لی جو سٹیٹمنٹ دی کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر زویب بھائی سب سے پہلے تو میں اپنی آرڈینس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا تکلیم میں ہوں تو اگر کوئی باتیں میں آپ سے صحیح نہ کر پاؤں تو اس کے لیے مات رہت ہے سب سے پہلے ہاں سیونٹی ون سے ایک چیز یاد آئی مجھے جو پاکستان یہ بولتے ہیں نا کہ 90 ہزار فوجوں نے سرینڈر نہیں کیا تھا تو عمران خان نے خود یہ بتایا کہ 90 ہزار سے زیادہ فوجوں نے سرینڈر کیا تھا سنیں آپ آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایس پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے جس کو پرائی منسٹر بننا چاہتا تھا جب چاہیے تھا اس کے خلاف میلٹری ایکشن کر دیا ملک گوا دیا تباہ کروا دیا 90 ہزار ہمارے فوجی قیدی بن گئے ملک اور نقصوان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا اب تو آپ کو ماننا پڑے گا نا فیکٹ میں نے آپ کو کتنے دکھا دی اس پر آپ نے یقین نہیں کیا لیکن اب 71 پر جو آپ کے ایکس پی ایم بول رہے ہیں عمران خان اس پر تو یقین کرنا پڑے گا اور یہ چیت جو ہے عمران خان نے آن کیمرا سوئی کار کری ہے بہت بہت دانیوار